ہیلو گائز اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو یو ایس ڈیوٹی میں پیونئر میں پینڈنگ پرابلم آ رہے ہیں اس کو کس طرح سے آپ فکس کر پائیں گے بلکل آسانی کے ساتھ جو سٹپس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کو آپ لوگوں نے سٹپ بے سٹپ دورانا ہے یہاں پر جیسے جا ہم ایکٹیویٹی پر کلک کریں گے اس کے بعد ٹرانسکشن پر کلک کرتے ہیں تو اپکمنگ ٹرانسکشن کا آپشن ایک ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیمٹ ہے وہ پینڈنگ پر پڑی ہے میں نے ایک ٹرانسکشن میں نے کی ٹک ٹاک سے اور ایک ٹک ٹاک میں دکھا دیتا ہوں ٹک ٹاک میں اوپن کر کے میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں سے میں نے بیلس ویڈڈرہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو سیڈنگ اینڈ پرائیویسی پر کلک کر کے بیلس پر کلک کر کے تو سیمپل سے جیسے ہی ہم جہاں پر اس کو اوپن کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک نئے انٹرفیس جو ہوگا یہاں پر گفٹ ریونیو میں نے جانیل کے لائیو ویڈڈرہ کیا ہے تو یہاں پر جیسے ہی لائیو گفٹ ویڈڈرہ فرام پیونیر سے جو کیا ہے وہ اب اسٹیٹس ہمارا دکھا رہا ہے پروسیسنگ پر تو یہ یہاں پر پروسیسنگ پر دکھا رہا ہے ادھر بیلس ایڈنگ پر دکھا رہا ہے ہمارا ادھر بیلس ایڈنگ کیا گیا تو یہ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے سلیوشن لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر وہ ہوں جب آپ اپنی ویریفیکیشن مکمل نہیں کرتے اب ویریفیکیشن کے اس طرح سے آپ لوگوں نے کملیٹ کرنی ہوتی ہے سیمپل سے جیسے یہاں پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے آئیکون پر کلک کرنے کے بعد ویریفیکیشن سنٹر کا ایک آفشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میں یہاں پر ٹاسک بار ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد سیمپل سے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک نئے انٹرفیس ہوگا تو یہ پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ویریفیکیشن سنٹر پر کلک جیسے ہی ویریفیکیشن سنٹر پر کلک کریں گے پھر ہمارے سامنے ایک نئے انٹریفیس ہوگا تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد تو یہاں پر آپ لوگوں کا جو پیونئر ہے وہ آٹومیٹکلی دریکٹ ہو جا گیا گوگل کروم کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ڈسک ٹاپ سائٹ میں چلے گا یہ موبائل اپلیکیشن میں نہیں چلے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے انٹریفیس ہوگا یہاں پر ہم اپنا پیونئر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایمیل اور پاسورٹ ڈال کے لاؤگن کر لیں گے آپ لوگوں کے سامنے میں لاؤگن کر کے دکھاتا ہوں تو اس کے بعد ہمارے سامنے یہ آٹومیٹکلی بھی اگر آپ لوگوں نے پہلے لاؤگن کیا تو آٹومیٹکلی لاؤگن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ہیسٹری کافشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر ڈبل ویریفیکیشن ہوتی ایک نیشنل آئی ڈی کی ہوتی ہے اور ایک ریسیونگ اکاؤنٹ کوئسٹن کی ہوتی ہے تو جو ہماری نیشنل آئی ڈی کی ہے وہ تو اپرووڈ ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور جو ہماری ایک کوئسٹن کی ہے یعنی کہ بینک اکاؤنٹ جو ہم نے ریسیونگ اکاؤنٹ ایڈ کیا ہے وہ ابھی انڈر ریویو چل رہی ہے جب تک یہ انڈر ریویو چلے گی تب تک تو ہمارا جو بیلس ہے وہ اس کے اندر پینڈنگ پہ رہے گا اب اس کو سالف کیس طرح کرنا ہے سالف کرنے کے لیے سمپل سا واپس آئیں گے واپس کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک آفشن دیکھنے کو ملے گا تھری ڈوٹ کا سمپل سا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ہوم پہ کلک کرنا ہے جیسے ہوم پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ڈیش بورڈ شو ہوگا پیونیر کا افیشل جیسے ڈیش بورڈ شو ہوگا تو اس کے بعد نیچے کی طرف ایک آفشن بھی ملے گا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا ویڈرہ پرینڈنگ پہ پڑا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک سائٹ پہ آپ لوگوں کو آفشن دیکھنے کو ملے گا آئیکن اپنے اکاؤنڈ کا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے انٹریفیس ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ایمیل پر اس ہے ایمیل پر اس پہ اس کے ذریعے آپ کنٹیکٹ کر کوئیں گے لائیو جیٹ کر پائیں گے پیونیر qui ٹیم سے افیشل تو سمپل سے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد ایک نئے انٹریفیس ہوگا تو یہاں پر پھر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ریکویسٹر پی میٹ پر سیمبل سا ریکویسٹر پی میٹ پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ریکویسٹر پی میٹ پر کلک کریں گے پھر ہمارے سامنے نئے انٹریفیس ہوگا تو پھر دوبارہ آپ لوگوں نے ریکویسٹر پی میٹ پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر ہمارے ہم نے ایک نئے انٹریفیش ہوگا تو یہاں پر بہت دھیان سے آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے یہاں پر ایک ہے why was by permit not approved اس کو آپ لوگ ریسٹ کرنا ہے یہ والی لائن میں آپ لوگوں کو دوبارہ لائن لگا کے تیر لگا کے یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ والی لائن why was by permit not approved اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سم نے ایک نئے انٹریفیش ہوگا تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد تو یہاں پر نیچے کی طرف ایک افشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا contact us پہ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے contact us پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے سم نے نئے انٹریفیش ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ایک live jet کا افشن ہے ایک call us کا ہے اور ایک send message کا افشن ہے تو یہ تین message engine کے ذریعے میں یہاں پر live jet کو چوز کروں گا جیسے میں live jet کو چوز کروں گا اس کے بعد ہمارا redact ہوگا اور یہاں پر ہمیں دکھا جائے گا live jet کا افشن simple سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر main چیز آپ لوگوں کو دیکھنے کی ہے کہ یہاں پر یہ Monday اور Friday والے دن آپ live jet کر سکتے ہیں نیچے کی طرف live jet کا افشن بھی ملے گا آپ لوگوں کو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں نیچے کی طرف یہ یہاں سے آپ لوگوں نے live jet کرنی ہے simple سے جیسے اس کو ہم تھوڑا سا zoom کر لیں گے zoom کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ لوگوں سے پوچھے کہ کیا پرابلم آپ کی آ رہی ہے my document was dislined how you submitted the all information اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے no پر کلک کریں گے simple سے no پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک نئے انٹریفیس ہوگا تو یہاں پر کچھ business days کا دکھا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں پہلے بھی appeal کر چکا ہوں دوبارہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پر appeal کر رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے yes پر کلک کرنا ہے yes پر کلک کرنے کے بعد تو یہاں پر جو بھی آپ لوگوں سے messages پوچھے جائیں گے جو بھی آپ questions پوچھنا چاہتے ہیں وہ automatically ریچے دکھایا جائے گا اور آپ لوگوں کی problem جو ہے solve کر دی جائے گی یہ Monday والے دن ایک بج گئے ایک بجے سے میرے خیال ایک پی ایم سے سات پی ایم تک یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ live chat کر سکتے ہیں Monday والے دن اور Friday والے دن اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ live chat نہیں کر سکتے ہیں ہاں message بغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پر آپ لوگ اپنا message submit کروا دیں گے کہ میری payment جو ہے وہ کیوں release نہیں کی گئی پہلے میں کیونکہ یہاں پر appeal کر چکا ہوں تو یہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ business days 3-4 دن wait کر لیں اس کے بعد آپ کا جو یہ مسئلہ ہے automatically ہم review کریں گے اور اس کے بعد آپ کی verification complete کر کے ہم آپ کا withdraw جو ہے آپ کے account میں پیونر account میں ڈال دیں گے تو thanks for watching یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس میں اپنے پیونر ویڈرا میں ایک اور account آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جس میں میں نے ویڈرا پیونر کو ویڈرا بھی کیا ہے ابھی میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے جو ویڈرا کیا یہاں پر آپ لوگوں کو payment to jazz cash 52 ڈالر میں نے jazz cash کے ذریعے کیا ہے اور 1500 ڈالر ویڈرا میں نے bank کے ذریعے کیا ہے 202 ڈالر total میں نے payout کیے تھے اسی طرح سے 10 ڈالر چار ڈالر ایک ڈالر دو ڈالر اور آل اگر transaction پہ click کروں تو تمام details مجھے نیچے کی طرف دکھائی جائیں گی تو میں نے آپ لوگوں کو ثبوت بھی دکھا دیا اگر کسی قسم کی آپ لوگوں کو problem آتی تو میرا personal whatsapp number بھی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اس پر بھی آپ مجھے بھیر ساتھ chat کر سکتے ہیں اگر کوئی اپنا balance نکلوانا جاتا ہے اس کے پاس پیونر account موجود نہیں ہے تو وہ بھی نکلوانا سکتا ہے مجھے whatsapp پہ رابطہ کر کے whatsapp کا number جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو thanks for watching آپ میں دیکھیں ایک نئی اور انٹریشنی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ